بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اللہ اپنا کرم اور فضل ہم سب پر بنائے رکھے فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ کشمیری چائے کی بہت ہی آسان اور چھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیئے شروع کر لیتے ہیں تو ایک باول میں دو کپ پانی کے لینے ہیں اب یہ دوسرا کپ ڈال دیا اس میں میں نے پانی کا فلیم اس وقت ہے میڈیم ٹو ہائی اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دو چمچ گرین ٹی اور ایک بادیان کا پھول اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہی ہے پانچ سبزی لائچی اور یہ چار لونگ لیے ہیں میں نے وہ ڈال دیئے چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا اور اس کے بعد اس میں ایک چھٹکی نمک شامل کرنا ہے دو سے تین چھٹکی کے برابر اس میں بیکنگ سوڈا شامل کر دینا ہے اور ہائی فلیم پہ اس کو پکا لینا ہے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے تو یہ دیکھیں چمچ چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے پھینٹتے ہوئے پکا لینا ہے تو پانچ منٹ ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے اب اس میں ایک کپ ٹھنڈا پانی کا ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ مزید اس کو پانچ منٹ ہائی فلیم پہ پکا لینا ہے ساتھ مسلسل چمچ چھلاتے رہنا ہے تو بس یہ دیکھیں اس کی قوانٹیٹی بھی کم ہو گئی ہے خائف لیم پہ پکتے ہوئے تو یہ کیوا چھان لینا یہ ریڈی ہو گیا اب برتن میں میں ڈھا رہی ہوں یہاں پر دو کپ دودھ کے تو یہ دو کپ شامل کر دیے دودھ کے اور اب اس میں شامل کرنا ہے ڈیر چمچ چینی تو یہ چینی بھی شامل کر دی اس میں اور دو چمچ یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں ملک پاوڈر ملک پاوڈر ٹوٹلی اپشنل ہے لیکن اگر آپ شامل کریں گے تو جس طرح بڑے ہوتیلز ریسٹورانٹس وغیرہ میں کشمیری چائے ملتی ہے اس کا ذائقہ بلکل ویسا ہو جائے گا بہت زبردست اور خوشبود دار یہ چائے بن کر تیار ہو گی تو بس یہ دیکھئے دودھ میں اوبال آ گیا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا کٹا واپس تابی دام اور اس کے ساتھ بھی مزید ایک منٹ کے لیے اس کو پکا لینا ہے تو اب جو کیوا چھان کے رکھ لیا تھا وہ دودھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے جتنا ہمیں ریکوائیڈ کلر چاہیے ہوگا اتنا کیوا شامل کر دیں گے تو بس یہ دیکھئے بہت پیارا سا پنک کلر آ گیا اور یہ دیکھئے زبردستی جھٹ پرٹسی پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ کشمیری چائے بن کر تیار ہو چکی ہے آپ یہ ریسپی لازمنٹ ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھئے پستہ پہ دام بھی اوپر تھوڑا سا ڈال دیا تو بس اب ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ